کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو بیچارے اتنے غمزدہ ہوتے ہیں آپ ان سے پوچھیں نہ کہ بھئی بتائیں تو صحیح کیا مسئلہ ہے تو وہ کچھ نہیں کہتے رونے لگ جاتے ہیں ایسا ہے کہ نہیں ہے اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ جاتے ہیں تو سوچیں کہ جب ہم اللہ سے بہت عرصے کے لیے نہیں ملے بہت عرصے سے بات نہیں کی بہت عرصے سے اس کا میسیج نہیں پڑھا قرآن کھول کے تو پھر پہلا حملہ جو ہم کریں گے اپنے بات وہ اللہ تعالیٰ بھی کریں کہ وائے اللہ وائے می اللہ کو ہر ٹائپ آف سیڈنس کا پتہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے بہت کھل کے بیان کر دی ہے کہ سیڈنس کو کس طرح سے آپ نے جائے وہ ڈیل کر دی ہے ہیومن بینگز وہ آپ سنانے بیٹھیں گے وہ کہیں گے یار یہ کیا ہے کبھی کچھ کبھی کچھ سمجھ نہیں کچھ آ رہی اس کو غم آخر کیا ہے کہ تو سننے والا صرف اللہ ہے جب بھی آپ یہ فیل کریں کہ لوگ مجھے ہرٹ کر رہے ہیں لوگ کا شر مجھے آنے لگا ہے لوگ میرے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں تو اس نبی کی دعا ضرور یاد رکھیں کیونکہ دعا جو ہے وہ غم کا علاج ہے جب بھی غم آئے گا تو سب سے پہلے انسان کیا کرے گا گناہ کہے گا اب تو بس میں اپنے آپ کو ٹورچر کروں گا ٹھیک ہے تو وہ فوراں گناہ کی طرف جاتا ہے یہ ہے ایکسٹریم بیچارگی کی اور ایکسٹریم فقر کی دعا یہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہیں نبیوں کی نبیوں کو جتنا غم آیا ہے جتنی سیڈنس آئی ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کس کس طرح اللہ نے ٹیسٹ کیا نمبر فور اسفہ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے کوہ تور سے واپس تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا بنی اسرائیل نے میرے پیچھے سے بچھرا بنانیا اور اس بچھڑے کے عبادت کر رہے ہیں تو انہیں اتنا غصہ چڑھا انہوں نے اتنا غصہ چڑھا اور وہ اتنے غم زدہ ہوئے اسفہ کا ذکرہ ہے کہ گریف اوور ٹوک ہم اسفہ گریف سچا گریف اوور ٹوک ہم کہ انہوں نے ٹیبلٹس پھینگ دی ان کے ہاتھ میں ٹیبلٹس تھیں ٹھیک ہے وہ تختیاں جن پہ وہی لکھی ہوئی تھیں یہ کلیر کا نفاظ ہے اور کہا کہ سن آف مہ مدر یہ تُو نے کیا کیا میرے پیچھے سے تُو نے ان کو سمجھایا نہیں یعنی اتنا غریف تھا اسفہ یہ وہ غریف ہے اگر میں تبدیل ہو جاتی ہے اور آپ مانسٹر بن جاتے ہیں یہ نہیں حضرت موسیٰ مانسٹر نہیں بنے تھے وہ صرف ایک میں فیلنگ بتا رہا کہ this is how he acted emotions turned into actions لیکن ہم کیا کرتے ہیں اسفہ کہ ہمیں کوئی غم آتا ہے تو بجائے کے اس غم کو ریزولپ کرنے کے اب ہم بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور بدلہ سب سے بہلے اپنے آپ سے لیتے ہیں جب بھی غم آئے گا تو سب سے پہلے انسان کیا کرے گا گناہ کہے گا اب تو بس میں اپنے آپ کو torture کروں ٹھیک ہے تو وہ فوراں گناہ کی طرف جاتا ہے یا وہ فوراں جو ہے کسی ایسے کام کی طرف جاتا ہے جو حرام کام ہے اور یہ بھی شیطان کی بہت بڑی گیم ہے کہ انسان کو غم کر کے گناہ کی طرف لے جائے تاکہ وہ اللہ سے بھی جائے اور اپنے آپ سے بھی جائے اور majority کا جو ہے وہ rage اللہ کی طرف turn کرتا ہے کہ why why اللہ why me why me اور اللہ کی طرف rage turn کرنے کی بہت بڑی وجہ ہے gap بہت gap اللہ سے جب آپ کسی شخص سے بڑے عرصے نہ ملیں تو اس کے بارے میں برا سوچنا شروع کر دیں گے اس کے بارے میں وسط سے آنا شروع ہو جائیں گے اس کے بارے میں عجیب و غریب خیالات آنا شروع ہو جائیں گے تو سوچیں کہ جب ہم اللہ سے بہت عرصے کے لیے نہیں ملیں بہت عرصے سے بات نہیں کی بہت عرصے سے اس کا میسیج نہیں پڑا قرآن بھول کے تو پھر پہلا حملہ جو ہم کریں گے اپنے بات وہ اللہ تعالیٰ بھی کریں گے کہ why اللہ why me تو یہ عصفہ ہوتا ہے کہ جب rage میں turn ہو جاتا آپ کا anger turns to rage اور پھر آپ نقصان پہنچاتے ہیں اپنے آپ کو تو پہنچاتے ہیں دوسروں کو بھی بہت زیادہ پہنچاتے ہیں and then fifth one is albas this kind of sadness that is deeply penetrated inside and it starts impacting everything you do and they are not even able to verbalize it albas وہ state ہے غم کی کہ جب غم اتنا سراہت کر جاتا ہے اتنا سراہت کر جاتا ہے کہ آپ نم ہو جاتے ہیں آپ کو یہ بھی نہیں پتا explain کیسے کرو کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے بیچارے اتنے غمزدہ ہوتے ہیں آپ ان سے پوچھے نہ کہ بھئی بتائیں تو صحیح کیا مسئلہ ہے تو وہ کچھ نہیں کہتے رونے لگ جاتے ہیں ایسا ہے کہ نہیں اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ جاتے ہیں کیونکہ ہم بیچاروں کو پتہ نہیں میں explain کیا کرتے ہیں اتنا کچھ ہو چکا ہے کہ اب تو بس سمجھ ہی نہیں آرہی کہ مسئلہ کیا ہے تو آج اس غم میں بہت سے لوگ مقتنار ہیں آپ خود دیکھیں گے پتہ نہیں کیا کیا کس کس طرح لوگ روتے ہیں اوکے چھپ چھپ کے ایسے ایسے غم ہے لوگوں کو کہ لوگ جو ہے وہ اپنے غم دکھاتے نہیں لیکن اندر ہی اندر اتنے سرہات کر چکے ہیں غم کہ اب ان بیچاروں کو سمجھ نہیں آرہی کہ میں explain کیسے تھا this is البس اور ہمارے نبی یعقوب علیہ السلام وہ بس سے گزرے تھے کہ بے شک میں اپنا بس اور غزن غزن کیا ہوتا ہے وہ غم جو کسی حادثے کے بعد آتا ہے لاؤس کے بعد آتا ہے اور بس وہ ہے جو کہ deeply penetrate کر جاتا ہے آپ کے آپ کی جڑوں میں جا کے بیٹھ جاتا ہے اندہ ہو جانا رو رو کے اندہ ہو جانا یہ کوئی چھوٹی بات ہے کون ہوا تھا ایسے حضرت یعقوب ہم صرف سوچ سکتے ہیں ہمیں جتنا مرضی بڑا غم آجائے رو رو کے اندے تو نہیں ہوگئے رو رو کے جو انسان اندہ ہو جائے تو سوچیں وہ کس سیچویشن میں مبتلا ہو بسی اتنا سرہت کر چکا ہے لیکن اس کے باوجود اللہ کے بارے میں ایک جملہ نیگٹیب نہیں تھا یہ ان کا کریکٹر ہے اس کو بیر کیا ہے اس گم کو اور سین گوستور حضرت ایوب علیہ السلام وہ بھی بس میں تھے جب انہیں بیماری لاغ گئی لیکن آپ کو ایک جملہ ناشکری کا نہیں مجال ہے کہ انہوں نے ایک بار کہا ہوں کہ یہ اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا بلکہ آپ کو ہمیشہ شکر گزاری کے الفاظ دیں آپ کو ہمیشہ ایک پیشنٹ جو ہے وہ پیشنٹس کا نمونہ آپ کو دیکھنے کو ملے جس کو کہتے ہیں فَصَبْرٌ جَمِيلٌ قَدْنَا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانِ کہ میں خوبصورت صبر کروں گا خوبصورت ترین میں صبر کروں گا وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانِ اور میں اللہ تعالیٰ میں ریلائی ہوں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے لئے کافی یہ الفاظ آپ کو ملیں حضرت یاقوب علیہ السلام تو بس is a very sad state when you can't even verbalize it you can even complain to اللہ about it to gain his healing just like a child complains to his mother جیسے کہ انہوں نے اللہ کو کہا تھا کہ اللہ سے میں complain کرتا ہوں کیونکہ صرف وہی سمجھے human beings کو آپ سنانے بیٹھیں گے وہ کہیں گے یار کیا ہے کبھی کچھ کبھی کچھ سمجھ نہیں کچھ آرہی اس کو غم آخر کیا ہے کہ تو سننے والا صرف اللہ ہے and last is a lsah regret or sadness over an opportunity lost also used when you think your mistakes from the past are going to negatively affect whatever you do in the future یہ last time ہے قرآن میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ کچھ ایسے غم ہوتے ہیں کہ انسان کو کوئی opportunity lost ہو جاتا ہے کوئی regret of lost opportunity کہ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس یہ opportunity آئی تھی میں نے نہیں avail پھر وہ اس بات پر غمزدہ ہو کے بیٹھ جاتا ہے کہ کاش میں اس کو avail کر لیتا یہ بھی unproductive غم ہے unproductive sadness ہے وہ لوگ جو growth mindset کے قائل ہے وہ بجائے کے یہ دیکھیں کہ past میں ایک opportunity lost ہوئی تھی وہ آپ نئی opportunities کو تلاش کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں تو یہ جو six میں نے آپ کو states بتا ہی ہیں from the Quran غم کی states اس سے آپ نازل گئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ knows everything اللہ کو ہر type of sadness کا بت ہے اور اللہ تعالیٰ نے بہت کھل کے بیان کر دی ہے کہ sadness کو کس طرح سے آپ نے چاہے وہ deal کرنا ہے آپ کس طرح سے deal کرنا ہے let's see the dua رب بن سرنی علی القوم المفسدین یہ کس کی دعا ہے حضرت اللوت علیہ السلام کو بہت غم دیا تھا ان کی قوم نے اور وہ بڑا غم زدہ ہوتے تھے کیونکہ ان کی قوم ایسے کاموں میں ملبس تھی کہ وہ کام دیکھ دیکھ کے اور ان کی وائف میں ملبس تھی یہ بھی ایک غم تھا کہ میری وائف میری اپنی بیوی وہ بھی ان کاموں میں ملبس ہو چکی ہے تو سوچیں وہ کتنی سیڈلس میں ہوگی کتنی پریشانی میں ہوگے دن رات نبی کی بیوی یہ کام کرنے لگ جائے تو اس کا غم آپ سوچ لیں پھر کہاں پہ ہوگا تو انہوں نے پھر دعا اللہ سے بہت بیچارگی میں کی کہ میلورڈ سپورٹ می اگینس تا کرپٹنگ پیپل اے میرے رب مجھے ان کرپٹنگ پیپل سے بچا لیں ان لوگوں سے بچا لیں زیادتی کرنے والے لوگ کیونکہ انہیں غم تھا تو جب بھی آپ کو لوگوں کی طرف سے غم آئے جب بھی آپ کو لوگوں کی طرف سے شہر آئے جب بھی آپ یہ فیل کریں کہ لوگ مجھے ہرٹ کر رہے ہیں لوگ کا شر مجھے آنے لگا ہے لوگ میری خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں تو اس نبی کی دعا ضرور یاد رکھیں کیونکہ دعا جو ہے وہ غم کا علاج ہے میلورڈ سپورٹ می اگینس تا کرپٹنگ پیپل اب یہ بھی دعا کس کی ہے حضرت ایوب علیہ السلام اور کتنی بیچارگی ہے اس دعا میں عذاب کہتے ہیں مجھے عذاب میں ڈال دی ہے شیطان کیا عذاب تھا کتنی زبردست بیماری تھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ لوگ دور بھاگتے تھے کوئی قریب نہیں آتا تھا حتیٰ کہ بیوی بچے دور چلے گئے بیوی بھاگتے تھے کیونکہ ایک حد تک ساتھ نہیں اور کڑے کے دھیر کے پاس پڑے گئے یعنی اس حد تک انہیں جو ہے وہ ایک بیماری کوڑ کا شاید مرد ساتھ ہو گیا تو اس سٹیٹ میں کیا بیچارگی میں دعا کریں کہ اللہ شیطان نے مجھے ٹورمنٹ کر کے رکھا مجھے تنگ کرتا ہے مجھے ایسے ایسے تھوٹس دیتا ہے کہ میں سوچ میں بندہ پڑ جاتا ہے صبح اٹھتا ہوں جنگ شروع ہوتی ہے اور رات تک میری بس سو گئے ہو جنگ کر کر کے کر کر کے کر کر کے تو اللہ بس تھک گیا یہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہیں نبیوں کی نبیوں کو جتنا غم آیا ہے جتنی سیڈنس آئی ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کس کس طرح اللہ نے ٹیسٹ کیا رَبِّ اِنِّي لِمَانْ زَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ اور یہ ہے ایکسٹریم بیچارگی کی اور ایکسٹریم فقر کی دعا کہ اللہ آئی اینڈیڈ فور وٹیویر گوڈ ایوڈ سینڈ ڈاؤن ٹو می ان نیڈ کہ اللہ کچھ بھی بھیج دیں کچھ بھی اچھا بھیج دیں میں اس کی نیڈ میں میں خیر کی نیڈ میں ہوں اور میں فقیر ہوں بہت زیادہ فقر میں آ چکا یہ ہمارے انبیاء کی دعائیں ہیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا دعائیں ہیں وہ آپ خود ریسرچ کریں بہت میں نے قرآن سے آپ کو کچھ دعائیں بتائی ہیں سیڈنس سے ڈیل کریں ہر سیڈنس ٹائپ آف سیڈنس کی دعائیں